الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم درود شریف پاڑھ لیجے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وصلم وصلی علیہ الحمدللہ آج بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ درس میں ایک عظیم طلباء کی ایک عظیم جماعت نے اللہ کے کلام کو قرآن مجید کو با ترجمہ حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے تو میں ان تمام طلباء کو طلباء کی اس سالشان جماعت کو جنہوں نے یہاں پر قرآن مجید کو معانی کے ساتھ با ترجمہ حفظ کیا ہے میں سب طلباء کو بھی دل کی گہرائی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہاں بچوں کے والدین بھی موجود ہیں ان کے عزیز و اقارب بھی تشریف فرما ہیں ان کو بھی میں دل کی گہرائی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہمارے عظیم اساتزہ جنہوں نے رات دن محنت کر کے یہ عظیم مشن پورا کیا ہے جناب عدرت مولانا استاد خالد صاحب دامت برکاتم العالیہ جناب مولانا شاہ محمد صاحب جناب قاری صفدر صاحب حافظ عاصم صاحب سید فتح مبین شاہ صاحب کی سربراہی میں آپ لوگوں نے بہت محنت کی الحمدللہ اور بچوں کو نہ صرف اللہ کا کلام پڑھایا بلکہ اللہ کے کلام کو معنی کے ساتھ باترجمہ پڑھایا آپ نے تو آج آپ کی تکمیل کے موقع پر ہم یہاں پہ حاضر ہیں اور اس موقع کی مناسبت سے قرآن پاک کی ایک آلی شان سورہ مبارکہ سوہ اللہ اکبر ماشاءاللہ قرآن پاک کی ایک آلی شان سورہ مبارکہ سورہ الرحمن کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے اور نہایت اختصار کے ساتھ ان آیات کے مفہوم کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اللہ جل شانہو نے سورت کی ابتداء میں فرمایا کہ الرحمن وعلم القرآن بہت ہی مہربان بے حد مہربان ہے اللہ کی ذات جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تعلیم کو اپنی طرف منصوب فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ بڑی ہی شان والا ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا ہے یعنی یہ قرآن اللہ کی رحمت سے تمہیں نصیب ہوا ہے اس کے فضل و کرم سے تمہیں نصیب ہوا ہے قرآن کو بھیجنے والا بھی وہی قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی وہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اتھر پر قرآن کو نازل کرنے والا بھی وہی اور آج چودہ صدیوں کے بعد آپ تک پہنچا کے آپ کے اساتذہ کو پڑھانے کی توفیق دینے والا بھی وہی اور آج آپ بچے یہاں پہ تشریف لائے آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہاں پہ بھیجا اور یہ آپ کو جو عظیم اعزاز نصیب ہوا ہے کہ آپ نے کلام الہی کو معنی کے ساتھ با ترجمہ حفظ کر لیا ہے تو یہ رحمت بھی آپ کو اس وحدہ لا شریک رب العالمین کی عظیم رحمت سے آپ کو یہ عزاز نصیب ہوا ہے تو الرحمن وعلم القرآن رحمان نے سکھایا ہے قرآن خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے علمہ البیان اسی اللہ نے سکھایا ہے انسان کو گفتگو کرنا بات کرنا اپنی معافی الزمیر کا اظہار کرنا بات کو بیان کرنا یہ صلاحیت بھی اسی وحدہ لا شریک رب العالمین نے عطا فرمائے تو یہ جو سورہ الرحمن کی ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر چار چیزیں بہت ہی عظیم و شان ہیں جن کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں نینانوے صفات آپ اللہ کے نینانوے ناموں میں پڑھتے ہیں کہ وہ علجبار بھی ہے وہ علقدوس بھی ہے علعزیز بھی ہے یہ ساری اللہ کی شانیں ہیں تو اللہ کی ساری صفات میں سے اور شانوں میں سے سب سے چوٹی کی شان ہے الرحمن جی الرحمن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں اس کو کچھ نہ کہیں بچے کو کھیلنے دیں مسجدوں میں بچے کھیلتے ہیں یہ ٹھیک ہوتا ہے کوئی منہ نہ کریں تاکہ قرآن کے ساتھ ان بچوں کا دل لگ جائے ان کو نہ رکھیں آپ کھیلنے دیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں سے چوٹی کی صفت ہے الرحمن اس لئے جب آپ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے سارے ناموں میں سے دو نام ہیں الرحمن اور الرحیم چوٹی کا اللہ کا نام ہے الرحمن کہ وہ بے حد مہربان ہے اور پھر دوسری آیت میں ایک اور عظیم چیز کا ذکر ہے وہ ہے کہ رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ کا جتنے بھی کلام ہیں جتنے بھی کتابیں اس مالک نے نازل فرمائی ہیں تورات ہے انجیل ہے زبور ہے صحف موسیٰ ہے صحف ابراہیم ہے یہ انبیاء کی طرف اور وہیاں بھی نازل ہوتی رہیں اور پیارے نبی علیہ السلام پر جس طرح قرآن نازل ہوا اسی طرح حدیث شریف میں جو احکامات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے حضور پر نازل ہوئے ہیں تو اللہ کی سب سے بڑی صفت الرحمان آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ جواب ہی دینا ہے تاکہ آپ کے ذہن متوجہ رہے اللہ کی صفات میں سے چوٹی کی صفت کونسی ہے الرحمان اور اللہ کے کلاموں اور کتابوں میں سے چوٹی کی کتاب کونسی ہے القرآن پہلی آیت کریمہ میں الرحمان اللہ کی سب سے اوچھی صفت دوسری آیت کریمہ میں اللہ کا کلام اور کلام کونسا جو سب سے چوٹی کا کلام ہے القرآن علم القرآن اور پھر تیسری آیت میں کیا ہے الرحمان علم القرآن خلق الانسان اللہ نے انسان کو پیدا کیا اللہ نے صرف انسان کو پیدا نہیں کیا پیدا اس نے فرشتوں کو بھی کیا ہے جنات کو بھی کیا ہے درختوں کو بھی کیا ہے زمین و آسمان کو بھی کیا ہے کروڑوں مخلوقات کو اس نے پیدا کیا ہے جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے لیکن جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں چوٹی کی مخلوق کونسی ہے ہاں بتائیے بتائیے انسان یعنی اللہ کی صفات میں سے چوٹی کی صفت ہے الرحمن اللہ کے کلاموں میں سے سب سے اچار چوٹی کا کلام ہے علم القرآن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے عالی شان اور سب سے چوٹی کی مخلوق کونسی ہے انسان خلق الانسان پھر جو انسان ہے اس کے اندر بہت سے کمالات ہیں بہت سے صلاحیتیں ہیں انسان کے اندر سننے کی صلاحیت بھی ہے انسان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے چلنے کی صلاحیت بھی ہے بہت سے صلاحیت ہے انسان کے اندر عقل و شعور بھی اللہ نے بے شمار مخلوقات سے زیادہ عطا فرمائے انسان کو لیکن انسان کے اندر ایک ایسی صفت ہے ایک ایسی انسان کا کمال ہے اور خوبی ہے جس کے برابر کی کوئی خوبی اللہ نے کسی اور مخلوق کو اس لیول کی عطا نہیں فرمائی وہ ہے گفتگو کرنا بات کرنا بات کو بیان کرنا یہ انسان کی چوٹی کی صفت ہے کہ اپنی بات کو بہترین انداز میں بیان کرنے کی صلاحیت سننے کے لیے دوسری مخلوقات بھی سنتی ہیں گائے بیس بکریاں بھی سن رہی ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں لیکن یہ جو بیان کرنا ہے یعنی اپنے دل کی بات کو بہترین لفظوں میں بیان کرنا کسی ہدایت کے ایمان کے مضمون کو آلہ ترین انداز میں بیان کرنا یہ جو کمال انسان کو نصیب ہوا ہے اللہ نے یہ کمال کسی اور کو عطا نہیں فرمایا تو ان چاروں کو جمع کر لیں آپ کہ اللہ کی صفات میں سے چوٹی کی صفت ہے الرحمن اللہ کے کلاموں میں سے سب سے اوچا کلام ہے القرآن اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سے نمبر ون تاپ آف دلائن سب سے اوچی مخلوق ہے الانسان اور انسان کو جو اللہ نے خوبیاں عطا فرمائی ہے ان میں سے سب سے ٹاپ کی خوبی ہے البیان گفتگو کرنا اپنے معافظ زمیر کا اظہار کرنا اور چونکہ آپ بچوں نے یہاں اس درس میں الحمدللہ قرآن مجید کو باترجمہ حفظ کیا ہے اور مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میرے والدِ گرامی قدر حضرت سید پیر ظہور اسماعیل شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں زندگی میں کمالات میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے صحت آفیت کی عظیم نعمتیں عطا فرمائے ان کی سرپرستی میں آپ نے اللہ کے کلام کو باترجمہ حفظ کیا ہے تو میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ ان چاروں چیزوں کے ساتھ منسلک ہو جائیں اللہ کی رحمتوں میں سے چوٹی کی رحمت یہ ہے کہ اس نے قرآن نادل کیا ورنہ وہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دیتا اور ہماری ہدایت کا کوئی انتظامی نہ فرماتا ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا اللہ نے رحمت کی چونکہ وہ مہربان ہے وہ الرحمن ہے اس نے کہا نہیں نہیں میں تمہیں نہ صرف پیدا کروں گا نہ صرف تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تمہاری ہدایت کا بھی پورا انتظام کروں گا تمہیں ایک بے مثال کتاب عطا کروں گا القرآن الكریم اور محشر کے دن تک اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہوگا تاکہ تم میں سے جو ہدایت کو حاصل کرنا چاہے وہ میرے کلام کو پڑھے میری رحمت کو پڑھے کیونکہ قرآن مجید کو اللہ نے عظیم رحمت فرمایا ہے یہاں بھی اس آیت میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ رحمتیں تو میری بے حساب ہیں میں نے تمہارے لئے روٹی بھی پیدا کیا ہے پانی بھی پیدا کیا ہے زمین کا فرش بھی بچایا ہے اکسیجن بھی پیدا کیا سب نعمتیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری عظیم نعمت یہ ہے عظیم نعمت یہ ہے کہ میں نے تمہیں قرآن جیسی بے مثال کتاب بتا فرمائی اور یہ آیات بینات ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے کہ کلام بھی سب سے اچھا ہو مخلوق بھی سب سے عالی شان ہو یعنی انسان ہو تو وہ کیا چیز بیان کرے وہ مخلوق کیا چیز بیان کرے اس مخلوق کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن کے معنی کو بیان کرے وہ آیات کو پڑھے اور آیات کے معنی سے دنیا کو آگاہ کرے اس وقت اس دنیا کو کسی اور چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی قرآن مجید کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَرُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآن مَا هُوَ شِفَاعُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہم نے قرآن کو نادل کیا ہے شفا بنا کر جو بھی تمہارے اندر یا باہر بیماریاں ہیں روحانی اور جسمانی مسائل ہیں باطنی بیماریاں ہیں نفاق ہے حرس ہے حسد ہے جتنی بھی اندر بیماریاں انسان کو لگ گئی ہیں شرک وغیرہ ہے سب کا علاج اور شفا بنا کر ہم نے قرآن کو نادل کیا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے لئے ہم نے قرآن کو رحمت بنا کر نادل کیا ہے تو میں آپ طالب علموں سے جنہوں نے قرآن مجید کو با ترجمہ حفظ کر لیا ہے یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو آپ قرآن مجید کے ساتھ پوری زندگی کے لئے منسلک رہے جڑے رہے قرآن کو چھوڑے نا یہ نہیں کہ اب ہم نے حفظ کر لیا ہے اب ہم نے ترجمہ پڑھ لیا ہے تو پھر آپ دور چلے جائیں قرآن مجید سے پچھلے دنوں ایک حدیث شریف میں نے سنائی تھی تمام ایمان والوں کو کہ بھئی پیارے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو انسان کا دل ہے یہ کریشت فی ارد فلات آپ نے حضور نے فرمایا کہ بھئی جو انسان کا دل ہے یہ پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح ہے جیسے کسی پرندے کا ٹوٹا ہوا پر ہوتا ہے اور ایک کھلے میدان میں پڑا ہوتا ہے اس طرح ہے دل ہمارا ایک وسیع میدان ہے اور اس میں ایک پرندے کا پر پڑا ہوا ہے یہ دل ہے ہمارا اور آدھیا چلتی ہیں ہوایں چلتی ہیں پر کو اڑا کر کبھی ادھر لے جاتی ہیں کبھی اُلٹ دیتی ہیں کبھی پلٹ دیتی ہیں کبھی بے ہیائی کی ہوایں چلتی ہیں تو وہ ہمارے دل کے پر کو اڑا کر ادھر لے جاتی ہیں کبھی کوئی گمراہی کی ہوا چلتی ہے تو وہ ہمارے اس پر کو ہمارے دل کو اڑا کر ادھر لے جاتی ہیں اگر ہم فلمیں دیکھتے رہیں گے گانے سنتے رہیں گے برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے رہیں گے نشائیوں کے ساتھ برے یاروں کے ساتھ مل جائیں گے تو یہ جو پر ہے یہ توڑ کر ادھر چل جائے گا نشے کی طرف چل جائے گا اگر چوروں کے پاس بیٹھیں گے تو دل ادھر ہو جائے گا بے حیاؤں کے ساتھ ملیں گے تو دل بے حیاؤں ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کی ہوا چلائی اور آپ جو طالب باترجمہ حافظ ہوئے ہیں اللہ نے ایک رحمت کی ہوا چلائی ہے اور آپ کے دل کے پر کو اللہ نے اڑا کر قرآن کی طرف پھیر دیا ہے کہ یہ لو میرا قرآن اور یہ ماں تمہیں عطا کرتا ہوں اس کے معانی اب اپنے دل کو اس کے ماحول میں رکھے کہ ہم قرآن سے منسلک رہے تا حیات جڑے رہے اور اس کلام کی اشاعت کرے کیونکہ قرآن کو یاد رکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے قرآن کو یاد رکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ قرآن مجید کو پڑھائیں دوسروں کو تعلیم دے اگر جب آپ دوسروں کو پڑھائیں گے تو آپ کے اپنے سینے میں اور دل میں بھی محفوظ رہے گا اللہ تعالیٰ جو عظیم عزاز آپ نے حاصل کیا ہے اس کی قدر کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے اور جو بچے حافظ ہوئے ہیں وہ ذرا ہمیں اپنی زیارت بھی کروا دیں ایک منٹ کے لیے کھڑے ہو جائے تاکہ ہم ان کی زیارت کر لیں تو ما شاء اللہ یہ طالب المحافظ ہوئے ہیں جی سبحان اللہ ما شاء اللہ اے سام تو اڑی ہیں دعائی دی برکت دے نال تو آٹے زیر سایہ قرآن انہیں حفظ کیتا ہے جی آو جی ادھر اببا جی کے پاس آو بیٹا ادھر آو ادھر اببا جی کو ملو ما شاء اللہ انہان دے اببا جی زیر سایہ انہان دی دعائی دی برکت دے نال تسی اللہ دے کلام نو باتر جمع حفظ کیتا ہے آو بیٹا ما شاء اللہ حافظ ہی بان گئے تنال عالم ہی بان گئے سبحان اللہ ما شاء اللہ آو بیٹا دعا کرو انہان دے واسطہ جی اللہم آمین یا رب العالم آمین 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 یا اللہ انہان سیحت سلامتی تی عزت تی کرامت دنیا دندر نصیب فرما یا اللہو یا رحمان و یا رحیم امر مالک انہان دین اور دنیا دے اندر خصحالی تا فرما سیحت سلامتی تا فرما انہان والدین دا فرما بردار بنا ملک و ملت دا خیر خوابنا ربنا تقبل مننا انہانکا انتا سبوی والعالیم یا تبالینا انہانکا انتا تواب الرحیم یا اللہ جتنے تالی برنین سبن کامیاب فرما یا اللہ سبن قرآن پاک یا اللہ سبن قرآن پاک یا روشن فرما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد